السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنے زبان پہ لے آنا یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا نہیں اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائے اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں اس کے سامنے جانے میں جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رخ دو اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو اللہ سے اور اس چیز کی سکایت کرو جو تمہیں تقریف دیتی ہے پھر وہ اپنی ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں عذیت دیتے ہیں اور تمہیں اس سب سے نوازے گا جس کے لئے تمہیں کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے جس کے ملنے پر اگر تم ساری دندگی بھی سجدے میں بجار دو تو بھی کم پر جائے گا بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہیں وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے سمجھتا ہے بات کرو اس سے دعا کرو وہ سنے گا کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں ہمارا وزود ادھورہ ہے اپنے رب پر یقین رکھو جیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آتی کیا اسے تمہاری بے برسی نظر نہیں آتی تمہیں کیا ایسا لگتا ہے وہ تمہیں اکیلہ چھوڑ دے گا کیا وہ تمہاری زندگی ایسی ہی بے رنگ رہنے دے گا بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو بلکہ یقین کامن رکھو انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا وہ تمہاری ہر دعا پر پن فرما دے گا انشاءاللہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی میسیج بار بار کھول کر پہتے ہونا تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کی میسیج قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں اگر کھولتے ہوتے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے کیوں اس کا میسیج پر کرتے نہیں مچھلتا کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہت نہیں آتی اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے اس سے ملاقات کیلئے دن کیوں بے چین نہیں ہوتا یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اس سے محبت کا وہ انسان تو کتنا بھی وفا ہے جو پل پل اس کا محتاج ہے اسی سے مہمور کر بھاگ رہا ہے حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ دھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے اسی سے ملاقات ہونی ہیں سوچ تو صحیح کس موں سے جائے گا اس کی سامنے کیا تم نے جان گیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا تم نے پا لیا ہو راج جس کے لئے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے نمازوں کے دوران ہسنے کی عزازت نہیں ہے لیکن خاموس آنسو بہانے کی عزازت ہے کیوں؟ کیونکہ آنسووں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا جب دل بھڑا ہوا ہو تو انہیں بہت زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا آنسو ایک ایسا لفظ ہے جس کو لکھو تو خود بھی بھیج جاتا ہے سنو تو دل میں درد سا محسوس ہونے لگتا ہے آنسو کا تعلق جس قدر آنکھ سے ہے اس سے کہیں زیادہ دل اس کا مہور ہے پلکو سے نکلنے والے پانی کی قدر رب کی یہاں کیا ہے اس کا پوری حساب ہی نہیں اور پھر نماز تو خیہی محبوب سے ملاقات کا واقع ہے مزید کی بات بتاؤں گو اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے ایک کن کہنا ہوتا ہے ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو جرابی دعا نہیں مانگتے صرف اس سونچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی اگر تم اس کے کن کا انتظار برے صبر اور سکر کے ساتھ پر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کا لاد نابندہ سے سکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے کبھی معاززے کا نام سنا ہے تو بس تھورا اور انتظار کرو اور دعا کرو وہ ایسے لوگوں کے لئے ہی معاززے کرتا ہے قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پرو غمگین نہ ہو بے سک اللہ تعالی ہر چیز پر قارد ہے اللہ کے بعد انسان کی سب سے پہلے محبت اس کی والدین ہیں والدین تو فائن ہی جنہیں پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے اور باپ تو ذنت کی پنجی ہوتے ہیں ابو کی تو ہر چیز مقدس ہوتی ہے ان کی کامی جسے آتی خوش وہ ان کے افرمے دافل ہوتے ہی ان کا جوتا بیٹھیوں کو تحفیج کا احساس بلار رہے اولاد اس باپ پیرزک حلال کے بہائے گئے ایک قطرے کا ہی حق ادا نہیں کر سکتی یہ ایک باپ کی ہی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ ہمیسہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی حاصل کرے ماں کی اولاد کیلئے محبت ظاہر ہوتی ہے مگر ایک باپ کی محبت میں ماں سے کم نہیں ہوا کرتی فرق صرف اتنا ہے کہ ایک باپ اولاد کیلئے محبت کو اس طرح ظاہر نہیں کر پاتا جیسے اس کی دل میں ہوا کرتی ہے اے اللہ دنیا کے سب سخے سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے پر تھک جاتے ہیں اے اللہ اے تو یہ اکیلہ ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کر ہی نہیں تھکتا اے اللہ تو اس سے جتنا مانگے تو اتنا خص ہوتا ہے دنیا کے سب سخے افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک ساس وقت کی بات بند ہو جاتے ہیں لیکن تو وہ مسہن سہر جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنے آپات کی مطابق بیتے ہیں لیکن تو وہ واحد ہے جو کہ اپنے سان کے مطابق اتا کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے لیے اپنے سب خائی بہن والدین دوست احباب اور سارے امت مسلمہ کیلئے خیر و برپت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ پاہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اتا کر اور ہمیں ذہنم کی آزاب سے بچا اے اللہ نبی صل اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیر بھی فرمیوال سب مسلمانوں پر رحمت و برقت ناظر فرما آمین سل اللہ آمین